الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا ما اس چیز کی جو لا ينفعوهم نہ ہی انہیں نفع دیتی ہے وَلَا يَضُرُّهُمْ اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے وَكَانَ الْكَافِرُ اور ہمیشہ سے ہے کافر عَلَى رَبِّهِ اپنے رب کے خلاف ظہی را مدد کرنے والا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرقین کی کفار کی بےعقلی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو ان کا محسن ہے ان کو چھوڑ کر وہ ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان سے ان کو بچا سکتی ہیں کیونکہ انسان اگر کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا چاہتا ہے تو صرف اس امید پر وہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر سکتا ہے کہ اس سے اس کو فائدے کی امید ہو یا پھر نقصان کا خوف ہو گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالی نے جو انسان کے اوپر انعامات کی ان میں سے چند انعامات کا تذکرہ کیا اور پھر چند قوموں کا رب العالمین نے ذکر کیا جیسے قومیات قوم سمود وغیرہ کہ کس طرح ہم نے ان کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اور وہ کیا تھا اصل وجہ ان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ علمین کو چھوڑ کر بے حقیقت چیزوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو پوجا کرتے تھے جو نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان انسان کیا اس چیز کو پر غور نہیں کر سکتا کہ جس ذات نے پانی کے ایک بوند سے اس کو پیدا کیا اور پھر اس کی ضرورت کی ہر چیز اور ہر نعمت اسے عطا کی تو عبادت کے لائق بھی پھر وہی ذات ہونی چاہیے اسی کی عبادت کی جائے لیکن اللہ رب العالمین ان کی کمینگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سوا مَا لَا يَنفَعُوهُمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ یہ جو عبادت وہ کر رہے ہیں یہ ہمشگی سے ان کی عبادت چل رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی نہیں بلکہ مسلسل وہ اسی طرح اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں لَا يَنفَعُوهُم مَا لَا يَضُرُّهُمْ جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے سوا ایسی تمام ہستیوں جو نفع اور نقصان کا مالک ہوں جن کے پاس اختیار ہو اور ان کے پاس عبادت کا حق بھی ہو اللہ رب العالمین نے بلکل نفع کر دی ہے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر جیسا کہ آپ سورہ آراف کے اندر دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ، سورہ یونس، سورہ راد سورہ فرقان، سورہ فتح، سورہ جن اور سورہ یاسین وغیرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو انسان کو نفع پہنچا سکتی ہو یا نقصان دے سکتی ہو یا نقصان سے اس کو بچا سکتی ہو پھر آگے اللہ رب العالمین نے کافر کی جو عادت ہے اس کو بیان کیا اب یہ کانہ جو ہے یہ استمرار اور ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے اکثر طور پر اکثر طور پر یہ استمرار اور ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر الکافر کے اندر جو ہے الفلام یہ جنس کا بھی بن سکتا ہے اور استغراق کا بھی یعنی ہر کافر کی ہمیشہ سے یادت رہی ہے واللہ رب العالمین کے مقابلے میں اس کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے چاہے پھر وہ شیاطین الجن ہوں یا شیاطین الانس ہوں اس کی دلی زبانی مالی جانی ہر قسم کی توانائیاں وہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کے اندر ہوتی ہے کفر اور کافروں کی حمایت کے لیے اس نے وقف کی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر یہ بات بیان فرمائی اللہ ذینا آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذینا کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغور کہ ایمان والے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافر جو ہیں تاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں فقاتلو اولیاء الشیطان اللہ نے کہا ہے شہیاتین کے جو دوست ہیں ان سے تم لڑو کیوں انہ قید الشیطان اکانا ضعیفہ وہ جتنی بھی تدابیر کر لیں جتنے بھی وہ طریقے اختیار کر لیں وہ اپنے معبودوں کی مدد کے لیے اپنی حمایت کے لیے اور بلکہ آپ سورہ انفعال کے اندر پڑھیں تو مہاں پر جا کے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیا صدو عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے وہ لوگوں کو روک سکیں فسا ینفقونہا اللہ کہتے ہیں یہ پورا مال اپنا خرچ کر دیں گے اس کے بعد ان کے اوپر افسوس کریں گے کہ ہم نے یہ مال کیوں خرچ کیا تو برحال ان کی یعنی کفار کی عادت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اپنی ساری طوانائیاں صرف کر دیتے ہیں اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ رَبْ لَفَظِ اللہ تعالیٰ نے بیانا فرمایا کہ ان مشرقین کو ان کفار کو دیکھنا چاہیے کہ آخر کس کے خلاف کس کے خلاف وہ مورچہ باندے ہوئے ہیں کیا اسی ذات کے خلاف جو ان کی پرورش کرنے والا ہے جو اس خون کو پیدا کرنے والا ہے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا ہے اسی کے خلاف وہ ہو گئے ہیں وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ زَهِرَى تو یہاں پر یعنی گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی کمینگی کو بیان کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچاتی ہے اور نہ ہی نقصان ان کو پہنچا سکتی ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی وانہ کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخُرُ دَعْوَانَا الْحَمْدِ اللَّهِ رب العالمین